اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی سے کہ وہ تشریف لائیں آپ کی آمد سے پہلے محبت والا نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنہ 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 صلو علیہ و صلو تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اعلیٰ و صحابکا یا حبيب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتنا للعالمين اعلیٰ و صحابکinga یا خاتم النبیین الصلاو realization علیکہ یا رسول رب العالمین اعلیٰ و صحابکا یا شفیع المزجبین مولا صلو سلیم plate محمد سید الکونین والفریقین من عرب و من عجمی فإن من جودک الدنیا و درتها و من علومک علم اللوح والقلمی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی رب صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبک خیر الخلق کل لہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و آزم شانه کی حمد و سنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفی معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ مبارک آو سلام کی بارگاہِ اقدس و انور میں حدیہِ صلی اللہ علیہ وسلم یوکے کے زیر احتمام بین الاقوامی سنی کانفرنس میں جلیل القدر علماء کرام اور رفیو المرتبت مشاق اعظام تشریف فرما ہے ابھی حضرت علامہ سید عاشمینیہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے وقت بہت مقصر ہے میں ایک ضروری پیغام عوام اہل سنت کے نام ارض کرنا چاہتا ہوں جماعت اہل سنت کے تمام عوض داران اور منتظمین کانفرنس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اگرچہ کچھ تاخیر ہوئی لیکن اس بات کو بیان کرنے میں میں کوئی بخل نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت میں بڑے بڑے علماء اکرام اور بہت بڑے مذہبی محقق سکالر موجود ہیں لیکن بخدا میں نے آج پہلی مرتبہ زندگی میں اہل سنت کے خطیب کو سنائے یعنی مسجدوں میں جتنے بھی لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں کہت لاتے سب خطیب ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں علامہ حاشوی میاں اہل سنت و جماعت کے خطیب آزم ہیں اور اگرچہ مجھے بڑی جلدی تھی لیکن میں نے ان کی تقریر کو سن کر بہت کچھ لطف حاصل کیا اور انتہائی مسررت ہوئی اور آپ یقین فرمائیں گے کہ اس سے پہلے میں نے ان کی قسطوں میں بھی کوئی جملے سنے ہیں تقریر مکمل کبھی نہیں سنی آج پہلی دفعہ ان کی زیارت بھی کی اور ان کی تقریر سے بھی لطف اندوز ہوا اللہ تبارک و تعالی اہل سنت میں ایسے ہیرے اور بھی پیدا فرمائے اور ہم لوگوں کو ایسی جرت ایمانی عطا فرمائے کم ان جیسے مسائل کو اتنی جرت کے ساتھ بیان کر سکیں جرامی قدر ازرات آج جن قوتوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے بجا طور پر میں ہاشمی میاں کی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج جن قوتوں کے ساتھ آپ اہل سنت و جماعت کا مقابلہ ہے اس مقابلے میں آپ کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آج کوئی شخص نامو سے رسالت پر حملہ کرتا ہے نامو سے صحابہ پر حملہ کرتا ہے قرآن کی صداقت پر حملہ کرتا ہے اولیاء اللہ کی عظمت پر حملہ کرتا ہے تو دنیا میں انبیاء اکرام کی عظمتوں کی وارث قرآن پاک کی صداقتوں کی وارث صحابہ اکرام کی عظمت و نامو سے کی وارث اولیاء اللہ کی عظمت و نامو سے کی وارث کون سی جماعت ہے اور کون سا گروہ ہے اور کون سا مذہب و مسلک ہے جو ہر حملہ آور کا جواب دے گا اور اس کا توڑ کرے گا اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھیں کہ یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہے اس کا مخاطب کوئی اور ہے نہ موسیٰ مصطفیٰ پر حملہ ہو تو جواب کسی اور کو دینا ہے شعبہ کی عظمت پر حملہ ہو تو جواب کسی اور کو دینا ہے اگر اولیاء کی عظمت پر کوئی حملہ ہو تو آپ سمجھیں کہ اس کا مخاطب کوئی اور ہے تو یہ بڑی غلطی ہے اور غلط فہمی ہے ارے سنی عوام آج ناموس رسالت پر حملہ ہو تو ناموس رسالت کے بارس بھی آپ ہیں ناموس شعبہ کے بارس بھی آپ ہیں ناموس اعلیٰ بیعت کے بارس بھی آپ ہیں ناموس اعلیٰ اللہ کے بارس بھی آپ ہیں جو مکھی لڑائی لڑیں گے جو بھی دشمن غلط آنکھ سے شان شعبہ شان اعلیٰ بیعت اور شان رسالت کی طرف دیکھے گا ہر سنی نوجوان اس آنکھ کو پھوڑ کر رکھ دے گا اس آنکھ کو کٹ کر رکھ دے گا جو огромہ ہے ذہرشه بولو لاשים اللہ سآلہ عالم اسقل جو سے ne ناری تحقیق آج ناہ آج اندرحان یہ ہمارا طریقہ آج سننی کانفرنس ہے جس ترتیب سے نعرے لگوائے آپ چھوٹی کانفرنسوں میں جلسوں میں انفرادی پروگراموں میں اسی طرح نعرہ لگائیں جو جماعت اہل سنت کی کانفرنس میں نعرہ لگتا ہے اور اس میں ترتیب نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق اور نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حدیب شٹ اپ لگائیں اور نعرہ غوثیہ بھی لگائیں کسی نے نہیں مارا ان لفظوں کے ساتھ نعرہ تقبیر بھی کسی نے نہیں مارا جو کچھ ہم کہتے ہیں یا آپ یہاں آجائیں آپ سنالیں حضرت صاحب آپ مسات جاری لکھے آپ نہیں نہیں جاری کیسے رکھوں اگر آپ کو مجھ پہ اعتراض ہے آپ یہاں آجائیں میری جگہ آپ سنالیں ان کو آپ سنالیں آپ میری جگہ آجائیں آپ سنالیں پر می یہاں آجائیں آپ یا آپ نبیر 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 یہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں عرفان شاہ صاحب کا نعرہ حضور نے لگایا ہے ابھی تو سوال نہ رہتا ہے حقیق کہ ثبوت کا ہوگیا عرفان شاہ صاحب تک آپ پہنچ پہ نہیں بات سمجھ آئی جب وہ نعرہ ہی لگائیں گے جو رسول اللہ نے لگایا ہے تو عرفان شاہ کا تو نہیں لگایا آپ نے پھر آپ نے کیوں لگایا ایسا نعرہ نہیں چھوڑ کیسے تھی ہم نے کوئی پکڑ رکھا ہے آپ تسیہ دیزوڑے کیوں پہ گیا تسیہ نعرہ دفاع کرنے واسے آئے ہو اب سنو جملہ میرا جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں وہ نتفہ حرام ہے اس کے نتفہ بھی کوئی تحقیق نہیں جو رسول اللہ اصلی اور بڑا اور نسلی اور عامی ہے اس کے نتفہ کی کوئی تحقیق نہیں ہے وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی نعرہ تحقیق آج جس نے کہا تحقیق کوئی تحقیق نہیں ہے نعرہ نہیں وہ نتفہ حرام ہے بولو نتفہ آدھے بندے بولو آخر تک بولو نتفہ اور صرف حرامی میں نہیں بلدو زنا ہے برامی قدر حضرات توجہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ سونپا کہ آپ اہل سنت کا مسئلت بیان کریں ہم بیان کر رہے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں اور اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ اچھا بیان کرتا ہے ہندہ ان کا نام لکھ لیں تاکہ وہ بیان کر لیں غرامی قدر حضرات میں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نامو سے رسالت کے آپ وارث ہیں اگر کوئی نامو سے رسالت کے بارے میں غلط بات کرے جواب کون دے گا نہیں یہ اس طرح دے گیا آپ جواب زور سے کہیں جواب کون دے گا بولو آپ ہی ہیں نا حل سنت پر جواب بولو جواب کون دے گا صحابہ اکرام کوئی عظمت پر کوئی حملہ کرے جواب کون دے گا سیدہ عائشہ صدیقہ پر کوئی بغتان باندھے جواب کون دے گا ابھی تو آپ نے دینا ہے آپ سننے کی بھی طاقت ابھی پوری نہیں رکھتے کہیں کہ یہ بھی تو اہل سنت کے مجمع بھی لوگ بیٹھے ہیں نا سننے پر بھی بڑھتے ہیں بیان کرنا پڑے تو وہ کیا کریں گے یہی ہے نا گندے انڈے گرامی قدر ادرات توجہ فرماؤ نامو سے رسالت کے آپ وارث ہیں نامو سے آل بیعت کے آپ وارث ہیں نامو سے صحابہ کے آپ وارث ہیں نامو سے اولیاء کے آپ وارث ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں آپ ہی وہ جماعت ہیں اور آپ کا مذہب ہی وہ مذہب ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اہل بیعت کے علوم کا اور صحابہ کی عظمتوں کا وارث ہے دعوت اسلام پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے دعوت توحید کا حق یہ آپ کا حق ہے کیونکہ توحید کے مبلغ بھی آپ ہیں اور رسالت کے مبلغ بھی آپ ہیں اور صحابہ کی عظمت کے وارث بھی آپ ہیں نامو سے اولیاء کے وارث بھی آپ ہیں نامو سے اولیاء کے وارث بھی آپ ہیں اور رسول اللہ کا وعدہ ہے قیامت کے دن میری جنت کی جماعت بھی آپ ہیں غصر берکیم دعوتہ کیا حقیق جو우ی نعرہِ تحقیق گرامی قدر عدرات سب سے پہلا حملہ جو پوری دنیا میں ہم کس کس مقام پر جواب دیں گے لوگ ایک ایک مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایشو ہے ان کا پوری ٹیم نکل جاتی ہے ایک ایشو پر اور ہمارا ایک ایک آدمی دس دس ایشو پر کام کر رہا ہے جو نہیں کر رہے وہ تو مٹھی نیند سو رہے اور جو تھوڑے بیچارے میدان میں ہیں انہیں ایک ایشو پر نہیں دس دس ایشو پر اکیلے ان کو بات کرنا پڑتی ہے تو سن لیں سب سے پہلا ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے جو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کی باتیں کی اور کون لوگ ہیں جماعت اسلامی کا بانی مولی محدودی لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لئے سند نہیں ہے واجب الاطاعت نہیں ہے واجب التسلیم نہیں ہے کیونکہ رسول کبھی تو حالت رسالت میں بات کرتے ہیں اور کبھی وہ بتقادہ بشریت بات کرتے ہیں اور جب وہ حالت رسالت میں بات کرتے ہیں تب ان کی بات معتبر ہوتی ہے اور جب وہ تقادہ بشریت سے بات کرتے ہیں تب ان کی بات ہمارے لئے واجب الاطاعت نہیں ہوتی مولی سلمان ندوی نے مولوی شبلی نومانی نے مولوی اشرحلی تھانوی نے رسول اللہ کی دونوں حالتوں میں فرق کیا کبھی وہ رسول ہوتے ہیں کبھی وہ ماز بشر ہوتے ہیں اور جب وہ ماز بشر ہوتے ہیں تو باجب الداعت نہیں ہوتے سنیوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی حالتوں کو اس طرح فرق کیا کبھی وہ نرے رسول ہیں کبھی وہ نرے بشر ہیں میں کہتا ہوں تمہارے پاس کون سے عالی ہے جس سے تم پہچانتے ہو کہ اس وقت رسول جو بات کرتا ہے وہ حالت رسالت میں کرتا ہے اور اس وقت جو بات کرتا ہے وہ حالتیں بشریت میں کرتا ہے رسول کی حالتیں اگر الگ الگ کی جائیں سارا دین نامعتبر ہو جاتا ہے قرآن کا اعلان ہے ما محمدن الا رسول میرا محمد نرہ محمد کبھی نہیں ہوا وہ جاگتا بھی رسول ہے وہ سوتا بھی رسول ہے وہ فرش پر بھی رسول ہے وہ عرش پر بھی رسول ہے وہ زمین پر بھی رسول ہے وہ اپنی قبر میں ہوتا بھی رسول ہوتا ہے شہر آل سنت شہر آل سنت جو فاتح تحریک تحفظ نامو سے رسالت سید محمد رفان شاہ صاحب مشہدی نہ رہے تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے کیا سے بولو سبحانہ سبحانہ کسی کنڈی پیچھے بیٹھے ہو دیتا ہم کیا کسی سبحان اللہ ہر حال میں نبی رسول ہوتا ہے اور جنا نرابشر سے جو شک کرے رسول کی حالت پر اب میں اسے اببہ جان کہوں نہیں آپ اس پر خوش ہوتے ہیں نا جی جو کسی کو کچھ نہیں بندہ بہت ٹھیک ہوتا ہے اب رسول اللہ کی رسالت پر جو شک کرے ہیں میں اسے اببہ کہوں یا چاچا کہوں نہیں آپ سے پوچھوں نا کیونکہ آپ بڑے لچکدار قسم کے بننا پسند کرتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہو جی شاہ جی کو بدل کیا ہے شاہ جی کو کیا ہے رنٹ لگتا ہے شاہ جی میں بھی سب کی تعریف کر کے دو چھل جملے پھول کے چلا جاؤں تو نہیں جا سکتا لیکن میں اہل سلط کا مغلب ہونا رسول اللہ کی حالت پر جو شک کرتا ہے کون ہے بولو بولو اس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے بولو کون ہے یہ ہے آپ کا ایمان زور سے بولو کون ہے اب بھی کتنے لوگ ہیں جن کے ہونٹ ہلتے میں نہیں دیکھتا میں آپ کو کیا سمجھوں آپ کیا ہیں اور جو رسول اللہ پر شک کرتا ہے وہ کون ہے کون ہے ٹٹ کے بولو ایک مری کون ہے کون ہے تو شک کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بشر بھی ایسے کہ ہمارے جیسے بشر ہو جاتی علماء اہل سنت کا فتوہ سن لو آگے چلتا ہوں یہ توہین ہے اپنے جیسا کہنا توہین ہے اسمائل دیلوی کہتا ہے گاؤں کے چودری کی طرح توہین ہے بڑے بھائی کی مانت مانو توہین ہے آپ نے جیسا مانو توہین ہے وہ کیا ہیں فرما محمد الرسول اللہ ہیں اور خدا کے حبیب ہیں جار سے آبادہ ہے سبحان اللہ اور توہین ان کی توہین یہ اسمائل دیلوی اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے نا ابھی یہاں وہ چار دن سے کانفرنس کر رہے ہیں اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں لیکن یہ جس کی عبارت ہے اس کو وہ اپنا امام مانتی ہے مقام اہل حدیث اور تاریخ اہل حدیث دونوں کتابیں اٹھا کے دیکھو اسمائل دیلوی کو اپنا آپبا مانتی ہے میں نے کہا اس لئے تم کافر ہو کہ تم اس کافر کی اولاد ہو اور اس کی تم تعلیمات کے بارے سو تم اس کو اپنا پیشواہ مانتے ہو اور جو رسول اللہ کی توہین کرے تٹیل ہونے ہیں جو ڈاوڑا بولنے ہیں تو گمراہ ہو بھی ہونے ہیں شادت کے وقت آہستہ بولنے کا کیا مطلب ہے مرطاد نہیں کہا میں نے نوٹ کرنا بعد میں کہا دیکھو جی یہ تو بڑے آنٹ شنٹ پت ہوئے ہو جاتے ہیں یہ ان فتموں میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں کے چودری کی طرح ماننے والا آپ نہیں مصر ماننے والا رسول اللہ کو بڑے بھائی کے برابر عدب کے تلقین کرنے والا رسول اللہ کے علم کو چپائوں کے علم سے تشبیح دینے والا رسول اللہ کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے تشبیح دینے والا اس کے ماننے والے الہدیس سارے جو اس عبارت سے باقف ہو کر اس کو مانتے ہیں سارے یہ عبارتیں ہیں نا ان کو حل کیے بغیر کوئی کیسے مسلمانوں کی سند لے جائے گا گاؤں کے چودری کے برابر ہے میں نے کہا آؤ عرفان مشہدی مسئلہ کرتا ہے نا تو کچھ ایسے کچھے پھلے نوجوان بڑکتے ہیں اس بھائی یہ ایک سرابات ہے یہاں پہنچنے کے لئے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے اس طرح امام جم چھڑے چٹیا بھی نہیں تبندہ مسئلہ بیان کر لگ پہتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہاں اجھے تو جور نہیں لگتی تیری پتر مسئلہ بیان کرتا ہے تو ہاں اس طرح تھوڑے ہوتے ہیں مسئلے باہر سے لے لئے کہیں سے تو آگئے گرامی قدر ازرات توجہ علماء ملت اسلامیہ نے کبھی دو رائے نہیں رکھی کیونکہ علماء ہوتے ہی وہ ہیں جو دو رائے نہیں رکھتے جن کو پتہ ہی نہ چلے ایسے بیٹھی کے ایسے بیٹھی کے وہ کس علماء ہوتے ہیں نہ ہم ان کو مانتے ہیں پانچ سو علماء ہند کا فتوہ سن لو پانچ سو علماء ہند فتاوہ عالمگیریہ میں لکھتے ہیں لَوْقَالَ لِنَّا لِلنَّبِيَّنُ عَيْلٌ يُغْفَرَوْا جس میں رسول اللہ کی جوتی کی توہین کی وہ بھی کافر ہے آہستہ بولے حضور سکو وہ بھی رسول اللہ کے بحال مبارک کی توہین کرنے والا بھی رسول اللہ کی جوتی مبارک کی توہین کرنے والا بھی ماجیبا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہ کوئی وارث ہے حضور کی عظمت کا وارث ہی کوئی نہیں جو مسئلہ کرے اس کو پوچھو کہ تم نے ٹھیکا لیا ہے تو اس نے نہیں لیا تو کسی نے لیا تو ہے نا وہ جس نے لیا ہے وہ سامنے میں نے لیا ہے تو نے نہیں لیا ہے چل یہ بات تو بیان کر لے میں نہیں کرتا لیکن کرے تو سہی کوئی نبی علیہ السلام کی جوتی کی توہین کرنے والا آمین ایک باری ٹلے نہ بولو میرا بھی ہاں ٹھٹا ہو گئے تو جو کہے کہ حضور کا علم چھپایاں برابر ہے اس نے توہین نہیں کی میں نے ایک مولوی سے کہا میں مولوی تیرا علم دو ہے نا کتے برابر ہے چار طالب علم تھے اس کے ملے گلے پڑ گئے میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب کی توہین کی میں نے کہا اس سے توہین تو نہیں ہوتی کہا ہوتی ہے میں نے کہا ہوتی ہے تو تیرے مولوی نے تو یہ کہا ہے کہ سرکار کا علم چھپایاں برابر ہے تیرے مولوی کو کہیں تو تو گلے پڑ جاتا ہے حضور کو کہا ہے تو مانتے ہی نہیں کہ تُو کافر ہے نبی علیہ السلام کے علم کو چھپایاں کا علم سے تشویر دینے والے کافر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کیوں کافر کہنے والے کافر دور سے بولو کافر دوبندیہ بھابیہ حضور کے گستا کافر اور شیعہ خبیز صحابہ کے گستا کافر ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں کیا کہا قادیش نور اللہ شوستری مجالس و مومنین میں کہتا ہے کہ مقداد اور ابو ذر اور سلمان تین صحابہ کے علاوہ نبی اکرم کے سوالات صحابہ حضور کے فوت ہوتے ہی مردد ہو گئے تھے یہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے جو ابو بکر صدیق کے ایمان کا قائل نہ ہو بولو کونے آہستہ بولتو گوارڈی جے شیعہ کیا ریاض کرتے ہو جو ابو بکر کو مومن نہ مانے وہ کون کافر ابو بکر صدیق کو جو مومن نہ مانے وہ کون کافر ٹیل تھوڑا توٹیج ٹھڑے ملک میں جران دے ہو کامت نہیں جی ہو گیا ہونجی دور شبالہ جو ابو بکر صدیق کو مومن نہ مانے وہ کون آہستہ بولتو گوارڈی جو مومن نہ مانے وہ کون آہستہ بولتو گوارڈی جو مومن نہ مانے وہ کون آہستہ بولتو گوارڈی جو مومن نہ مانے وہ کون آہستہ بولتو گوارڈی جو مومن نہ مانے وہ کون تو شیعہ حبیثہ غالیہ نے سوا لاکھ صحابہ کے ایمان کا انکار کر کے انہیں مرتد قرار دیا اگر شیعوں کی کتابوں سے عرفان مشہدی یہ کافرانہ عقیدہ ان کا نہ پیش کر سکے تو گمگولیا مسجد کے سامنے کھڑے کر کے مجھے گولی مار دو اور اگر میں ان کی کتابوں سے ثابت کر دوں تو سنیو ایک زوردار نارا لگا دو کافر کافر شیعہ کافر بولو کافر 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 کیا ہوں جو ابو بکر کو کافر کہ سکتا ہے مجھ سے نہیں کافر کہ سکتا ہے ہم جب حق مسئلہ بیان کرتے ہیں سبق یاد آجاتی یہ نہ کرو وہ نہ کرو جو ابو بکر شدی کے ایمان میں شک کرے کون کافر اس بات پک تو سارے لوگ متوین ہو جاتی اور جب میں کتابوں سے دکھا دوں کہ شیعہ نے ان کو کافر کہا ہے تو پھر ڈی لے رہے ہیں نہ ہمیں نیٹ آمنہ نہیں کرتے کل ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک مناظر اسلام کہتا ہے کہ آل قبلہ کی تکفیر نہ کرو آل قبلہ کی تکفیر نہ کرو تو میں آج اس کے لئے فتاوہ شامی شرعہ قائد آپ نے محقے کا قابر علماء کا قول پیش کرتا ہوں کہ آل قبلہ سے مراد کون لوگ ہیں آل قبلہ تفیست الاحل متقلمین میں یسدقو بے ضروریات الدین آل قبلہ سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف قبلہ کو مو کرتے بلکہ تمام سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں تو اُس شخص کو آل قبلہ کہتے صرف قبلہ کو مو کرنے والا آل قبلہ نہیں ہوتا تو صحابہ کی عزت کرنا یہ ضروریات دین سے ہے محمد الرسول اللہ کی عزت کرنا یہ ضروریات دین سے ہے اتنی صبحان اللہ کے یہ مسئلہ نہیں ہے ضرور سے اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر میں مسئلہ نہیں بیان کروں آل قبلہ کون ہے وی کل مجھ سے بچوں نے پوچھا سمال ہی تمہیں میں تقریر کر رہا تھا تو پاہی ایک مناظر اسلام اب اس کا بھی کیا علاج ہے کہ مناظر اسلام بھی ہوتے ہیں اور پورا عقیتہ نہیں پڑتے آل قبلہ سے قبلہ کو مو کرنے والے نیرے مراد نہیں ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے اور رسول اللہ کی عزت کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے لہذا جو حضور کی عزت نہیں کرتا عظمت کا قائل نہیں ہے وہ ضروریات دین کا منکر ہے جو شعبہ اکرام کو مومن ماننا شعبہ کو مومن ماننا ضروریات دین میں سے ہے اور جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہے شعبہ کو مومن ہی نہیں میں یار ایمان کیا اور آل بھی بول سکتے ہو تو بولو میں یار ایمان یار ایمان میں یار ایمان میں یار ایمان میں یار ایمان ہے شعبہ کا انہ آمنو بیمسل ما آمن تم بھی فکر دہتا دو وَإِذَا كِيلَ لَوْمَ آمِنُوْكَ مَآمَنَ النَّاسِ یہ ہے میں یار ایمان ہونے کی دلیل شعبہ کا ایمان میں یار ایمان تو جو میں یار کئی منکر ہو وہ مسلمان ہوتا ہے کہتے ہیں جی ایسے تو سارے نکل جائیں گے پیچھے کون رہ جائیں گے تو میں نے کہا گندے انڈے زیادہ بھی پڑے رہے تو ان سے کوئی چیز نکلے گی سترے تھوڑے بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی نتیجہ تو برحمد ہوگا ان کو یہ فکر لگی ہو یہ گندے ہو بندے ہو عقیدے ان کے صحیح نہ ہو منافق و مرتد و خبیص ہوں بھی بھی ساتھ رہنے چاہیے ایسی بات نہیں کہنے چاہیے تو آپ اور وہ برابر کس طرح ہو سکتے ہیں آپ صحابہ کو میر یار ایمان مانتے ہیں وہ صحابہ کو مرتد مانتے ہیں وہ صحابہ ہاں ہاں کتابوں میں ہیں ہاں وہ میں آپ میں یار ایمان مانیں وہ ان کے ایمان پر تان کریں برابر کیسے ہو سکتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ آپ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی شہادت ہے کہ یہ سب عقیدے آپ رکھتے ہیں تو امال لذی نبجدت وجوہم ففی رحمت اللہ قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے حضرت ابو دردہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ چمکتے چہروں والے کون ہوں گے حضور نے فرمایا ہم اہل سنت والجماع سب عقید وقت مخصر ہے ابھی اسرہ اسرہ کی آواز دے رہے ہیں بابا جی آخری بات آج کی کانفرنس میں کہنے والی باتیں حاشنی صاحب نے کہیں یہ ایک ضروری کلامی مسئلہ تھا جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا اور ابھی صرف میں نے علامہ ابن عابدین شامی اور صاحب نورا صلی اللہ عبدالعزید پرحاروی اور شرافقہ اکبر صلی اللہ علی قاری تین محقق علماء کے اقوال میں نے پیش کیے اور وقت ہوتا تو تیس اقابر امت کے اقوال میں حدیث و قرآن کی روشنی میں ارز کرتا آپ کے سامنے یہی آج کا پیغام ہے کہ جو لوگ کہیں جی آلِ قبلہ کی تکفیر نہ کرو آلِ قبلہ حضور کے گستاخ کبھی آلِ قبلہ نہیں ہو سکتے شعبہ کو برا کہنے والے کبھی آلِ قبلہ نہیں ہو سکتے اور عظمتِ شعبہ کے اہلِ بیعت کے منکر کبھی آلِ قبلہ نہیں ہو سکتے آلِ قبلہ وہی ہیں جو ضروریاتِ دین پر ایمان رکھتے ہیں اور ضروریاتِ دین پر مکمل ایمان کون رکھتے ہیں یہ حضور کا اپنا فرمان ہے جو مکمل ضروریاتِ دین پر ایمان رکھتے ہیں ان کا نام اہلِ سنت و جماعت ہے یہی ہمارا دین ہے یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کی میں تلقین کرنے کھڑا ہوا تھا اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے آخر دعوائیان الحمدللہ رکھتے ہیں آزان اعلان دروں کے اثر کے بعد اللہ ہمیں وزرہ دعا کریں میں عطا ہمارے حاضری کو قبول فرمائے اللہ اللہ لنینتو پورے دین کریم ہیں تو نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا مہیندہ کے لئے ہمیں ایسے تقریبات ایسے میفلوں میں جمع فرمانے کے توفید کرنا یا اللہ تیارہ پر کرم سے حاضری ہے تو تو ہی اپنے پر کرم سے اس حاضری کو قبول فرما ہمارے نمازوں کو قبول فرما ہمارے اس حاضری کو قبول فرما جو عطیاء اس مشرد شریف کے لئے دیئے گئے ہم سے قبول فرما ذکر فکر کو قبول فرما واز نصیت تقاری اور ناتھانی کو قبول فرما یا اللہ حق کے خاطر ہمیں جندہ اور حق کو اکمل کرنے کے توفید کرتا فرما اور حق کو فیلانے بولی مسئلہ کے حق احلی سنت جمعہ پر قائم دائم فرما ہمارے نوجوانوں کو اسلام پر قائم دائم فرما یا اللہ ہماری ایمان کی فاضد فرما ہماری عزتوں کی فاضد فرما ہماری جان مال کی فاضد فرما اسلام کو سر بلند فرما یورپ کے سرزمین پر اسلام کی شوقت پر دوبالہ فرما مرنے کا وقت آجاتے ایمان پر حتمہ نسیم فرما دور قیامت کی مشکل منزلیں آسان فرما قیامت مغضوع علیہ السلام کی شفاعت نسیم فرما جیچ میں مقبوض کشمیر کے مسلمانوں کو مکمل آزادی عطا فرما جہاد کشمیر کو باری تعالیٰ مقبول منظور فرما دے جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کو عزادی عطا فرما جنہ ور کے اندر مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ عطا فرما جا اللہ پاکستان کی بدھالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما جنہ ور کے اندر مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما بناتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاغت حسنتم وقنادہ بنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وآلہ